کہ جب ہم نے آفس میں ہم آئے تو تین اکنامک زون تھے پنجاب کے اندر الحمدللہ اس کلی لرسے کے اندر ہم نے تیرہ اکنامک زونز اپروف کی ہیں اور ان میں ساتھ کے نوٹیفکیشن فیڈل گورمنٹ نے جاری کر دی ہے آج جو یہ قید اعظم بزنس پارک ہے یہ ہمارا دوسرا اسیزی ہے جو شہوپرا کے اندر ہوگا موٹروے کے اوپر اس سے پہلے جناب نے فیصل آباد میں فیڈمک کا افتتاق کیا ہے آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہے قید اعظم بزنس پارک کی اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا سپیشل اکنامک زون ہوگا وہ بھاولپور ہوگا جو کہ جنوبی پنجاب کا پہلا سپیشل اکنامک زون ہوگا جناب وزیراعظم صاحب اس اکنامک زون میں پانچ لاکھ لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی اور یہ پندرہ سو چھتیس اکڑ رکبے کے اوپر ہوگا اور اس میں دو سو اکڑ ریزیڈنشل پرپس کے لیے استعمال ہوگا اس میں سمال اور میڈیوم انڈسٹریز یہاں پہ لگے گی اور اس کے چھ سو تریپن یونٹس یہاں پہ انشاءاللہ لگیں گے اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے چونکہ یہ لاہور کے بالکل نزدیک اور موٹروے کے اوپر ہے اس لحاظ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی انشاءاللہ جیسا کہ جناب جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے پورے ملک کو پوری دنیا کو ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس مشکل صورتحال کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے سر چھپن رب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا جو کہ میرے خیال میں ایک تاریخ ہے اس کے علاوہ سر ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم نے بہت کام کیا اور بہت سارے ٹیکسز تھے جو پنجاب گورنمنٹ نے سر اس دفعہ لوگوں کو اس میں ریلیف دیا ہے اس کے علاوہ سر جو پنجاب پسک کے اندر پنجاب کا جو ادارہ ہے اس کے تحت سے ہم بارہ عرب روپے کے لون دینے جا رہے ہیں نوجوانوں کو جو پچیس ہزار سے پچاس لاکھ تک ہوں گے جس سے لوگ اپنا کروبار شروع کر سکتے ہیں سر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پراجیکٹس ہیں انشاءاللہ جو پائپ لائن کے اندر ہیں جن کا بہت جلد جناب کچھ کے نیگوریٹ کریں گے اور کچھ کا افتتاہ کریں گے ان میں تھل کے نال، کس عمر خان کے نال اور خان کی بہراج جو کہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے سر اس کے اندر صرف دو مسائل ہیں سر یہ جو قید عظم بزنس پارک ہے اس میں ایک تو دوزار سترہ سے ایک پینڈنگ ایشو ہے جو کہ نپرا کا ہے جو کہ پاور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے تو میری گزارش ہوگی کہ وہ اس کو بھی جلد از جلد حل کیا جائے دوسرا ہے اس کی کنیکٹویٹی کے لیے ایک انٹرچینج کی ضرورت ہے موٹر وے سے تو یہ ہماری گزارش ہوگی کہ وفاقی حکومت اس کو ٹیک اپ کرے اور اس میں ہمیں آسانی پیدا کرے تاکہ یہ وزنس پارک بہتر طریقے سے چل سکے اور آخر میں میں جناب کو بتانا چاہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کے دوران اپوزیشن کی بھرپور کوشش کے باوجود کسی قسم کا سکینڈل نہیں نکال سکی یہ میرے خیال میں جناب کی سربراہی میں جو ترقی کا اور شفافیت کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد پورا ہوگا ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام مہمانانِ گرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار قائد آزم بزنس پاک کا سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جب اقتدار میں آئے تو صرف تین اکنومک زون تھے پنجاب کے اندر جبکہ اب کے اس وقت تیرہ اکنومک زون ہے پنجاب میں جن میں سے سات کے نوٹفکیشن وفاق کے سطح سے جاری بھی کیا جا چکے ہیں اور ان اکنومک زون کے اندر پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی بتایا کہ نوجوانوں کو بارہ عرب روپے کے کرزے دیا جائیں گے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی حکومت کے جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہورتیں فراہم کی جائیں اور اس وقت اسی تقریب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان خطاب کر رہا یا کنابدو و یا کناستائین میں سب سے پہلے تو